بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری آپ کو ٹھیک طرح سمجھ آ جائے تو یہاں پر میں نے لیا ہے دو کپ میدہ اس میں میں شامل کروں گی ہافٹی سپون نمک ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں شامل کریں گے کوکنگ آئل اور اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے آپ کے سامنے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ایک سافٹ سی ڈو تیار کر لیں گے جیسا کہ ہم نارمل آٹا گونتے ہیں تو آٹا بھی ہمارا تیار ہو چکے اب میں اس کو کور اپ کر دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے اور اس دوران ہم فیلنگ بنائیں گے تو میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اس میں وان ٹی سپون لسن ڈال ہے جیسی لسن کے خوشبو آئے گی اس میں شامل کریں گے وان ٹی سپون سفید زیرہ فیلنگ بہت ہی مزے گی بنے گی یہ آپ نے ضرور غور سے سمجھ نہیں ہے اس میں میں ایک شامل کر دوں گی بڑے سائز کی پیاز بلکل باریک سی کٹی ہوئی جیسی پیاز سافٹ ہوگی ہم اس میں چکن کا کیمہ شامل کریں گے تین سو گرام ویورز آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ بلکل تھوڑے سے کیمے سے ہم یہ کباب بنائیں گے اب میں اس میں شامل کروں گی وان ٹی سپون نمک تھوڑا سا ڈالیں گے ہلدی پاورڈر کوٹی ہوئی لال مرچیں ڈالیں گے وان ٹی سپون اور اس میں میں کالی مرچیں بھی شامل کروں گی ہاف ٹی سپون کیونکہ چائنیز کباب ہیں اس لئے سویا ساس ہم ڈالیں گے ٹو ٹی سپون چلی ساس ڈالیں گے وان ٹی سپون ساری چیزیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم کیمے کو اچھی طرح بھون لیں گے کور اپ کریں گے ہم صرف پانچ مینٹ کے لئے تاکہ کیمہ اچھی طرح پاک جائے جی تو پانچ مینٹ کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں تو بڑی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے لیکن ابھی ہم نے اس میں شامل کرنی ہے شملہ مرچ ایک ادد باری کٹی ہوئی کیونکہ پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ بن رہے ہیں چائنیز چکن کباب تو شملہ مرچ جانی تو مست ہے شملہ مرچ ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی زیادہ سارا ہرہ دھنیا اور ایک آدھ ہری مرچ بھی میں اس میں شامل کر کے مکس کروں گی اور فلیم کو آف کار دیں گے فلنگ کو میں نکال لوں گی ایک بول میں تاکہ یہ تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے اور اب دوسری طرف میں ایک سلاری آٹا بھی اس دوران ہمارا سیٹ ہو چکے اب ہم اس کے ایک جیسے پیڑے بنائیں گے چھوٹے چھوٹے آپ نے پیڑے بنانے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا سائز آپ کو چاہیے اور ایک ہی سائز کے آپ نے پیڑے رکھنے ہیں تاکہ سارے کباب ہمارے ایکول بنیں جو فالتو آٹا ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے اس طرح اور چھوٹے چھوٹے سے ہم یہ پیڑے بنا لیں گے تو سب سے پہلے ہم نے پیڑے بنا لیے یہ تقریباً بنے ہیں آٹھ عدد آٹھ عدد ہمارے پاس یہ کباب بنیں گے پیڑے کو ہم اس طرح بیل لیں گے اور اس پہ ہم لگائیں گے سلاری جو کہ ہم نے بنا کے رکھی ہوئی تھی برچ کی مدد سے لگائیں یا چمچ کی مدد سے اس طرح آپ نے چاروں طرف اس کو پھیلا لینا ہے اب اس کو ہم اس طرح ایک طرف سے فولٹ کریں گے دوسری طرف سے فولٹ کریں گے اور دوبارہ سلاری اپلائی کریں گے اس طرح آپ نے لگا لینی ہے کوئی بھی سائٹ رہنی نہیں چاہیے اب دوبارہ سے فولٹ کریں گے اب یہ جو سائٹ ہمارے پاس بچی ہے اس پہ بھی ہم یہ سلاری اپلائی کریں گے اس طرح تو یہ بہت ہی مزے کا ہمارا لچھا کباب تیار ہوگا دوبارہ سے اس طرح ہم فولٹ کریں گے اور یہ سارے پارسل ہم ایک جیسے بنا کر راک لیں گے یہ دیکھیں یہ اپنے پہلے تیار کرنے ہیں اب جو ہم ہم نے سب سے پہلے پارسل بنایا تھا اس کو لیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے ہم اس کو بیل لیں گے اس کی لیئرز خراب نہیں ہونی چاہیے آپ چاہے تو ہاتھوں کی مدد سے بھی اس کو پریس کر لیں گے کیونکہ یہ بہت ہی سافٹ ہے اور ایزیلی سیٹ ہو چکے اب ہم اس کے سینٹر میں رکھیں گے فیلنگ جو کہ ہم نے بنا کے رکھی ہوئی تھی اس طرح آپ نے سائیڈیں اٹھا نہیں ہے اب یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے یہاں سے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ساری سائیڈوں کو ہم اس طرح اکٹھا کرتے جائیں گے اور راؤنڈ شیپ میں اس کو لے آئیں گے یہ دیکھیں یہ راؤنڈ شیپ بن گی اب ہم اس کو ایسے پریس کر کے دبا دیں گے اٹھائیں گے اور اس کو بالکل ہم راؤنڈ کر لیں گے جیسے کہ کباب بنتے ہیں اس طرح جی تو سارے کباب اسی طرح ہم بنا لیں گے جو کہ میں نے بنا لیے ہیں اب ہم ان کو کریں گے فرائی ویورز ان کو ہم نے بہت زیادہ گرم آئل میں بلکل بھی فرائی نہیں کرنا یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے بلکل نارمل سا آئل گرم ہوگا تو ہم ان کو ڈال دیں گے اور پانچ سے سات منٹ کے بعد ہم ان کو کریں گے ٹرن اس طرح ایک دم سے آپ نے ٹرن نہیں کرنا نہیں تو یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے کیونکہ اس کی کافی لیئرز ہیں ٹوٹل فرائنگ ٹائم ان کا ہے آٹھ سے داس منٹ تو یہ دیکھیں جی سبحان اللہ ماشاءاللہ کتنے کرسپی اور کتنے یمی ہمارے چائنیز چکن کباب تیار ہوئے ہیں ویورز یہ کباب اتنے ماشاءاللہ ہیلڈی ہیں اور ہیوی قسم کے ہیں کہ آپ ایک کباب کھائیں گے تو اس کے بعد آپ کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن آپ کی نیت نہیں بھرے گی آپ کہیں گے کہ ہم یہ سارے کھا جائیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنی ہے یا آپ اس کی ساؤنڈ چیک کریں جی تو ویورز آپ نے لائک ضرور کرنا ہے روزانہ آپ کے لئے میں نئی سے نئی ریسپی اپلوڈ کرتی ہوں لائک ضرور پلیز کیا کریں اور اچھا سا کومنٹ بھی کر دیا کریں آپ کے کومنٹس پڑھ کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کیچپ کے ساتھ اور گرین چٹنی کے ساتھ ہم کریں گے سرف ویورز اگر آپ کو ریسپی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن پوچھنا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ کر کے انشاءاللہ میں ضرور ریپلائے کروں گی اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ پاک ہم سب کا دسترحان ہمیشہ مسیح رکھے خوش رہیں خوش رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اوکے دین اللہ حافظ مجھا فرا مجھا مجھا مجھا